اور آگے بڑھتے ہوئے خبر بارڈ بارش تے جڑی ہوئی ہے کیونکہ بارش اور بارڈ اس وقت بم جیسا ثابت ہو رہا ہے جس میں ایک کے بعد ایک لوگوں کی جان جانے کی بھی خبر ہے اور کئی خطرے ایسے ہیں جو ابھی بھی لوگوں کے سر پر من رہا رہے ہیں ایک ایک خبر آگے آپ دیکھیں گے دیش کی الگ الگ حصوں میں بارش لوگوں پر آفت بن کر ٹوٹ رہی ہے اور دیش کی راجتھانی دلی جہاں پر بارڈ کا خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے حالانکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو یمنا کا جزتر ہے وہ کم ہوا ہے لیکن خطرہ ابھی بھی برقرار ہے دلی میں پھر سے بارش سے خالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ صبح سے دلی کی کئی لاکھوں میں جھما جھم بارش شروع ہو گئی ہے اور اس بارش کے بعد کہاں تو پہلے بارش سے لوگ رہت محسوس کرتے تھے لیکن ابھی یہ آفت کا وقت ہے جب دلی کی الگ 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 علاقوں میں یمنا کا پانی پہنچ چکا ہے بارڈ جیسے حالات ہیں اور ایسے میں آج ہونے والی بارش سے یہ چنتہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے اس سب کے دیچ میں پردامنٹوی نرین مودی ویدیش دوری سے لوٹے ہیں اور لوٹے ہی انہوں نے دلی کے الگ سے بات کی ہے بارڈ کے حالاتوں کے بارے میں جانکاری لی ہے کل انڈیا نیوز پر ہم نے آپ کو تصویر دکھائی تھی الگ وی کے سکسینہ کیسے بارڈ ربھاویت علاقوں میں جا رہے تھے دورہ کر رہے تھے جانکاری لے رہے تھے اور ان سب کو لے کر پی ایم میں الگ سے جانکاری ساجہ کی ہے وی کے سکسینہ جہاں جہاں پہنچے تھے وہاں بارڈ کی ستی بنی ہوئی تھی ایسے میں کیا کچھ انسٹرکشنز آدھیکاریوں کو دیے جانے ہیں کیسے اس کا سچویشن پر کنٹرول پانی ہے کیسے لوگوں کو مدد پہنچانی ہے ان سب باتوں کو لے کر الگ نے باتے کی ملاقات کی اور بارڈ پرپاویت علاقوں میں پہنچے تھے ڈلی میں بارڈ اور بارش کا ستم جو ہے وہ پرقرار ہے جیسے میں نے کہاں کیا سبح سے ڈلی میں کئی علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے تیز بارش کے بعد یمونہ کا جلسطر ایک بار پھر سے بڑھنے کی سمبھاونا ہے جو کی پچھلے چوبیس گھنٹے میں قریب ایک میٹر نیچے پہنچا ہے یعنی کہ خطرہ کم تو ہوا ہے لیکن بارش کے بعد لوگوں کے ماتھے پر چنتہ کی لکھیرے آگئے ہیں آج گرچ کے ساتھ بارش کی بہتھوار پڑھنے کی آچنکہ ہے ڈلی کے کئی علاقوں میں بارش ابھی ہو بھی رہی ہے کئی علاقوں میں بادل گھرے ہیں یعنی کہ بارشوں موسم ہیں ان سب کے بیچ میں جہاں جانا جل بھراف کیسری ہے وہاں پر ٹرافک جام کی سمسیہ سے بھی لوگ جوز رہے ہیں اور کہیں کہیں جہاں پر جل بھراف زیادہ ہے وہاں تو راستے پوری طرح سے بلوک دیئے گئے ہیں یعنی کہ وہاں پر آواجا ہی تھپ ہے لیکن ڈلی کے الگ الگ حصوں میں حالات کیسے ہیں یہ کچھ تصمیروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو تلیویجن سپین پر آپ کو دیت رہی ہیں ڈلی میں گراؤنڈ زیرو سے نوین نشانت اس وقت انڈیا نیوز سنوارات ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے نوین اس وقت آپ دلی کے کونسے علاقے میں ہیں ساتھی ساتھ یہ بتائیے کہ بارش کیا وہاں پر ہو رہے ہیں کیونکہ کئی علاقوں میں دلی میں بارش ہے کئی جگہ بارش کا موسم بنا ہوا ہے بلکل دیکھیں رشنہ بتا دیں اس وقت میں رنگ روڈ پر موجود ہوں یعنی جو کشمیری گیٹ سے جو سڑک آئی ٹیو ہوتے ہوئے گھڑگاؤں کی طرف جاتی ہے اس سڑک پر موجود ہوں کشمیری گیٹ کے پیچھے کیسے میں یعنی راج گھاٹ اور اسے سٹھا ہوا علاقہ آپ کہہ سکتی ہیں اور یہ سڑک ابھی بھی پوری طرح سے بند ہے تقریباً پانچمہ دن ہے آج اس سڑک کو بند ہوئے ہوئے اور یہ سڑک ابھی بھی بند ہے تصویر آپ کو دکھا دیں کہ جہاں تک آپ کی نجر جائے گی وہاں تک ابھی کے سمیں سڑکوں پر صرف اور صرف جل بھراؤں نجر آئے گا جبکہ یہ دلی کی لائف لائن کہہ جاتی ہے یعنی بہاری دلی سے دلی کے اندر کنیٹ کرنے والی جو سڑک ہے اسے رنگ روڈ کہتے ہیں اور ابھی کے سمیں یہ جو پوری سڑک ہے وہ کہیں نہ کہیں جل بھراؤں کے کارن ابھی تک بند ہے تقریباً پانچ دن ہو چکے ہیں اس سڑک کو بند ہوئے ہوئے اور اس وجہ سے اس سڑک پہ جو آنے والا ٹرافک ہے اسے دوسرے سڑکوں کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا ہے لیکن رہات کی بات یہ ہے کہ آج روی بار ہے تو سڑک پر بہانوں کا دباؤ آپ کو تھوڑا کم دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن بارس کی آسنگ کا موسم بھاگ نے جتائی ہے اور کل شام بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دلی کی کئی علاقوں میں مسلادھار بارس شام کے سمیں ہوئی تھی لیکن اس علاقے کی بات کریں یعنی اس چینٹرل دلی کی بات کریں تو ابھی کے سمیں یہاں موسم سامان ہے ہلکی دھوپ نکلے ہوئی ہے لیکن موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ آنے والے دو سے تین گھنٹوں کے اندر دلی میں بارش ہو سکتی ہے تو ایسی میں اگر بارش ہوتی ہے تو پھر دلی باسیوں کی موسم ابھی بھی آنکھ بھی چھوڑی کھیل رہا ہے اور ہلکی دھوپ ضرور ہے موسم بھاگ پہلے ہی آشنکہ جتا چکا ہے کہ دلی کے کچھ علاقوں میں تیز بارش ہوگی جس کے بعد یمونہ کا جلستر بڑھنے کی آشنکہ ہے نوین آپ رہیے گا رنگ روڈ پر کس طریقے سے پانی بھرا ہوا ہے یہ سچویشن پر سے چاٹھ سے پانچ دن میں بڑھتی جا رہی ہے اور دلی کے علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے ان سب کے بیچ میں دلی میں دھیرے دھیرے یمونہ کا جلستر کم ہوا ہے یعنی کہ جو پرسوں یعنی کہ دو دن پہلے 208 point something پر بنا ہوا تھا وہ کا 207 میجر ٹھکا گیا اور آج یہ جو what level ہے وہ 206.08 تک پہنچ گیا ہے ایسے میں دلی کے علاقوں میں پانی تو ابھی بھی بھرا ہوا ہے لیکن یمونہ کا جلستر کم ہونا لوگ رہت کی سانس بھی لے رہے ہیں کیونکہ جو بار کا خطرہ ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن چندپا کیوں بڑھ گئی ہے چندپا اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ موسم ویبا کہہ رہا ہے کچھ حصوں میں تیز بارش ہوگی اور اگر تیز بارش اسی قریقے سے ہوتی ہے تو یمونہ کا جلستر بڑھ سکتا ہے اور پھر پریشن ہی بڑھ سکتا ہے چونکہ پھشلے 24 گھنٹے میں تم گواہ ہے نوین ہاری کا جوڑے ہیں نوین آج 206 میٹر کے قریب کل 207 میٹر کے قریب 208 میٹر کے قریب تھا یمونہ کا جلستر یہ وقت کے ساتھ ساتھ وارٹی لیول گھٹنا لوگوں کو راہت تو دے رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں اگر تیز بارش جاتی ہے تو خطرہ تو پھر سے بڑھ جائے گا پھرکل دیکھیں رشنہ بتا دیں آپ صوبہ 8 بجے یمونہ کا جلستر تھا وہ 206.02 میٹر تھا یعنی بیتے دو دنوں کی بات کریں تو بیتے دو دنوں کے دوران یمونہ کے جلستر میں تقریباً دو میٹر کی کمی آئی ہے کیونکہ پرسو جو یمونہ کا جلستر تھا وہ اپنے اب تک کے سروادھک اچھتم یعنی 208.66 میٹر درس کی آ گیا تھا یمونہ کا جلستر کم ہو رہا ہے جو یمونہ کے ٹٹیا علاقے ہیں وہاں سے پانی دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو چکا ہے لیکن اگر بارش تیج ہوتی ہے پروتیہ علاقوں میں اگر بارش تیج ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں یمونہ کا جلستر ہے وہ پھر سے بڑھنے لگے گا کیونکہ ابھی کے سمیں ہتھنی کنڈ براج کے جلیے یمونہ میں سامانے روپ سے پانی کا جو پرواہ ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن اگر ہریانہ اتراخند اور ہمچل میں بارش ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر سیدھے دلی میں دیکھنے کو ملے گا اور اگر دلی میں بارش ہوتی ہے تو جو ندی نالے ہیں وہ پہلے سے ہی پوری طرح سے پانی سے لبالب ہے تو ایسے میں دلی کی سڑکوں سے بھی پانی نکلنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے سرکار حالاکہ جتنے پومپنگ اسٹیشن لگائے گئے ہیں پانی کے نکاسی کے لیے ان کو فل کیپ سیٹی پر چلا رہی ہے لیکن اگر یمونہ میں پانی ہتھنی کنڈ براج کے جلیے پھر سے چھوڑا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہتھنی کنڈ براج سے چھوڑا گیا پانی مسئیبت بن کر آیا دلی میں اور وہاں پہ گھٹوٹی کی گئی ہے اس لیے خطرہ کم ہو رہا ہے وقت کے ساساتھ لیکن پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے نوین آپ رہیے گا چونکہ صرف دلی میں ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں بھی اسی طریقے سے لوگوں کی جنتہ بڑھ رہی ہے مطورہ کی ہم بات کریں مطورہ میں حالات بگڑ گئے ہیں مطورہ جہاں پر یمونہ کا جلسطر بڑھ رہا ہے اور یہ جو جلسطر بڑھ رہا ہے لوگوں کی جنتہ بڑھا رہا ہے خطرے کے نشان سے بے حد قریب پہنچ چکا ہے پانی یعنی کہ یہاں دلی میں خطرے کے نشان کو پار کر گیا ہے اور مطورہ میں خطرے کے نشان کے پاس پہنچ گیا ہے یمونہ کا جلسطر جل بھراپ کے چلتے سر کے دریا جیسی نظر آ رہی ہیں اور بڑھتے جلسطر کے چلتے کئی گھروں تک پانی گھوس چکا ہے گھروں میں قید ہونے کے لیے لوگ مجبور ہو گئے ہیں لوگ جو اپنے گھر میں ہیں وہ اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتے ہیں بنا وجہ بارڈ نہیں نکل رہے ہیں بہت مجبوری ہے تو نکلتے ہیں لیکن سر کے جب دریا بن جاتی ہے تو ناف کا سہارا یا پھر اسی پانی سے ہو کر سر جان جوکم میں ڈال کر نکلنے کی مجبوری لوگوں کے سامنے ہیں اور ان سب کی وجہ ہے یمونہ کا بڑھتا ہوا جلسطر جس سے لوگوں کے گھروں تک پانی گز گیا ہے چیتابنی کے جو بورٹس ہیں جو سوچنا بورٹس ہیں وہ الگ الگ جگہ لگے ہوئے ہیں پرشاسنے چین جگہ جگہ موجود ہے لوگوں کو سچیت کر رہی ہے کہ بینا وجہ گھر سے نہیں نکلنا ہے اور یہ جو جمنا یمونہ کا بڑھتا ہوا جلسطر ہے یہ لوگوں کی پریشانی ہر پل کے ساتھ بڑھا رہا ہے وشنو ہمارے ساتھ مطرہ سے جڑے ہوئے ہیں وشنو یمونہ کے جلسطر کو لے کر اپ ڈیٹ کیا ہے آنی کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے جس طریقے سے ڈلی اینٹی آر کی ستی ہے وہی مطرہ کی ستی ہونے وانی ہے کیونکہ جلسطر ہے یمونہ جی کا وہ برچ پا ہے اور ایک پرشانی میٹر کے کری یمونہ جی کا جلسطر بڑھ گیا میں آپ کو بتا دوں مطرہ جنپت کے لگ بک دوسرے کالونیا اس طریقے سے یہ ہے جو کہ یمونہ جی کے تٹ پر بسی ہوئی ہے اور وہ بلکل ایک طب جل بن ہو گئی ہے وہ اسی تھی پیدا ہو گئی ہے کہ گھروں کو خالی کرایا جا رہا ہے مکانوں کو خالی کرا جا رہا ہے وہی پر پرسازن بار بار یہ کہہ رہا ہے سمیچہ اللاؤنسمنٹ کر کے کہ اپنے اپنے مکانوں کو خالی کرتے اور سرچھے جگہ پہ جائے جہاں تے ان لوگوں کو بچائے جا سکے لیکن لوگ ہیں وہ کچھ لوگ آ رہا ہے کچھ لوگ انٹری باتوں کو کر رہا ہے اس کو لے کر کے پرسازن بار بار کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے سمیچے کہ جس طریقے کی یعنی کہ دلی ایسا ہی خطرہ اب لوگوں کو مطورہ میں ستا رہا ہے وشنو آپ رہیے گا ان سب کے بیچ میں اتر پردیش سے کچھنٹا والی خبر ہے یو پی کے حاپس سے بڑی خبر آپ جانے جہاں پر بارش کے بعد گڑھ مکتیشور علاقے میں جل بھراب کی ستھی دیکھنے کو مل رہی ہے گنگا نری کا پانی بڑھنے سے لوگ پریشان ہیں لگاتار گنگا نری کا پانی بڑھنے سے خالات اب بے کابو نظر آ رہے ہیں گڑھ مکتیشور کے حالات اب دیکھیں جہاں تک نظر جائے گی وہیں دور دور تک پانی نظر آ رہا ہے ان حالاتوں پر اپڈیٹ ہم تک پہنچانے کے لئے راجیب مرشا ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں جو کہ اپڈیٹ ہمارے درشکوں تک پہنچائیں گے راجیب کیا کوئی جانکاری ابھی مل رہی ہے گنگا کا وڑھتا ہوا جستر اور دیکھیں آپ تو بلکل پانی میں آدھا حصہ آپ کے شریر کا ڈوبا ہوا ہے کیا حالات ابھی دیکھیں تصویریں کہتے ہیں سب سے پہلے تصویریں دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ تصویر مکان ہے جہاں سے ڈی آر ایس کے لوگوں نے یہاں رہنے والے لوگوں کو نکال آجیں جب میرے کمر تک پانی ہے اور میں باہر کھڑا ہوں تو یہ سمجھ لیجے کہ پانی کی استعمال کیا رہی ہوگی یہ کیول یہی وہ نہیں ہے گازی آواز کی تک کاریباً دو درچن کلونیا ایسی ہیں جن کلونیوں میں کمر سے اوپر پانی بھڑا ہوا ہے لگا تار جو ڈی آر ایف کی ٹیم ہے وہ لوگوں کا ریسکیو کر رہی ہے سورچی پستانوں پر پہنچا رہی ہے آپ کو بتا دوں آج تیسرا دن ہے باڑ کا آج تیسرا دن ہے آج پانی کچھ گھٹنا شروع ہو رہا ہے حالانکہ اس سے لوگوں کو رہت وری ساتھ ضرور ملی ہے لیکن اسٹیتی اور پریسٹی ویڈیو میں موبائلوں میں تصویروں میں ساتھ ساتھ دیکھی جا راجیف خطرہ کس طریقے سے لوگوں کے آس پاس منڈرہ رہا ہے اور کس طریقے سے وارٹر لیول بڑھا ہوا ہے وہ آپ کی یہ ریپورٹ دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے جہاں پر شریر کا آدھا حصہ پوری طرح سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ بڑھتا جلسہ لوگوں کی پریشانی بھی بڑھا رہا ہے خطرہ ہر پل کے ساتھ بڑھنا بہت شکریہ بھی راجیف اس اپڈیٹ کو ہمارے درشکو تک پہنچانے کے لئے بار بارش کی حالہ کیا ہے یہ دیش کے الگ الگ حصوں سے تمام ریپورٹرز کی سریح ہم نے درشکو تک پہنچایا